موسیقی ہوں ہے اس بیلڈنگ کی کہ یہاں پہ نائنٹین فیفٹی نائن کے اندر ناروے ٹرسٹ نے یہ بیلڈنگ جو ہے وہ ڈونیٹ کی اور نائنٹین سکسی فور کے اندر یہ تعمیر ہوئی اس کے بعد اس سکول کے اندر جو ہے ہماری کمیونٹی کے بچے جو ہیں وہ انہیں فری بکس ملتی تھی انہیں فری کھانا ملتا تھا فری ایڈوکیشن ملتی تھی اور وہ تعلیم سے مستفید ہو رہے تھے اور نائنٹین سیمٹی ٹو کے اندر جیسے ہی ظلفکار علی بھٹو پرائم منسٹر کی جو ہے آہ لا آرڈر پاس ہوئے کے تمام سکولوں کو نیشنلائز کیا جائے تو یہ بیلڈنگ بھی جو ہے وہ نیشنلائز ہو گئی لیکن اس کے اندر گراؤنڈ فلور پہ ہماری ڈسپنسری تھی فرسٹ فلور پہ ہمارا چرچ تھا اور سیکنڈ فلور کے اوپر جو ہے ایک وکیشنل سینٹر تھا جسے بعد میں پاسٹر ہاؤز بنا دیا گیا تھا نہازہ یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ نیشنلائز نہیں ہوئی تھی اور تب سے لے کے آج تک اس میں جو ہے یہ چرچ چل رہا تھا ڈسپنسری بھی چل رہی تھی اور اس میں پاسٹر خدمت سر انجام دے رہے تھے اور ہوا یوں کہ آہ ہمیں جو ہے تیرہ مئی کو آہ کچھ لوگ یہاں پہ آئے گورمنٹ کے یعنی ڈیو جو ہیں وہ آئے یار محمد بلادی اس کے ان کے ساتھ جو ہے آہ زاکر حسین جو کہ ان کے اسیسٹنٹ ہے وہ آئے اور کچھ اور گورمنٹ کے لوگ آئے اور اپنے لوگوں کو لے کے انہوں نے اس بیلڈنگ کو توڑنا شروع کیا ہمیں کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا گیا جبکہ ہم جو ہے شروع سے اس بیلڈنگ کے اندر چرچ جو ہے ہمارا چل رہا ہے کوئی نوٹس ڈسپنسری کو نہیں ملا کوئی چرچ پاسٹر کو نوٹس نہیں ملا کہ آپ لوگ اپنا انتظام کر لو ہمارے پاس جو ہے فائیو انڈرڈ سے اباو جو ہیں وہ لوگ ہیں اس اکلیسیا کے اندر اور ہم کہاں پہ ان لوگوں کو لے کے جائیں کہاں پہ بٹھائیں ان لوگوں کو ان لوگوں نے اس بیلڈنگ کو توڑنا شروع کر دیا ہم نے سوٹ فائل کیا سیول کوٹ کے اندر اور سوٹ فائل ہونے کے باوجود انہوں نے کوٹ آہ کانٹیمٹ آف لاو کیا اور اس اس کے باوجود سوٹ فائل ہونے کے باوجود ان لوگوں نے بیلڈنگ توڑتے رہے اور پوری بیلڈنگ انہوں نے مسمار کر دی ہمارا چرچ ہال جو ہے خالی وہ بچا ہے اور ہماری ڈسپنسری اسے بھی مسمار کر دیا گیا ہے بے دردی کے ساتھ جو ہے انہوں نے بلڈنگ کو توڑا ہے جو کہ ہماری مسیحی پراپٹی تھی میں آہ پیل کرتی ہوں آہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور وزیر آلہ سے اس کے علاوہ چیف منسٹر آف پاکستان سے گورنر سن سے میری اپیل ہے پرزور اپیل ہے ایک مسیحی بیٹی ہوتے ہوئے قوم کی بیٹی ہوتے ہوئے اس تکلیف کو میں بہت زیادہ محسوس کر رہی ہوں کیونکہ یہ لوگ جب بلڈنگ توڑتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے دلوں کے اوپر چوٹ لگتی ہے اور ہمارے دل جو ہے وہ دکھ سے بھرے ہمیں ہیں کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے یہ مسیحوں کی بلڈنگ ہے اور اگر پرائم منسٹر جو ہے جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے بلڈنگز کو جو ہے وہ نہیں کیا تھا لینڈ کو انہوں نے نیشنلائز نہیں کیا تھا انہوں نے ادارے نیشنلائز کیے تھے جب ادارہ سکول ختم ہو گیا سکول انہوں نے دوسری جگہ ٹرانسفر کر لیا تو پھر اس جگہ کو جو ہے کیوں نہیں چھوڑ رہے یہ جگہ مسیحوں کی ہے اس کے اندر تختیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ یہ چیز کا ثبوت ہے جن جن لوگوں نے اس کی اناغریشن کی ہوئی ہے اناغریشن کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہے وہ تختیاں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ تختیاں اس چیز کا ثبوت ہیں وہاں کے لوگ پانچ ہزار عبادی ہے آزم بسی کے اندر جو اس چیز کے گواہ ہے کہ یہ مسیحوں کی پراپٹی تھی مسیحوں کو واپس کی جائے خدارہ میری درخواست ہے تمام وزرہ سے کہ اس پراپٹی کو واپس کیا جائے کیونکہ یہ پراپٹی جو ہے مسیحوں کی ہے یہ گورمنٹ کی پراپٹی نہیں ہے گورمنٹ نے سکول کو نیشنلائز کیا تھا لینڈ کو نیشنلائز نہیں کیا تھا لہٰذا میں اس درخواست کو چاہتی ہوں کہ آہ نیشنل نیوز والے اس نیوز کو پوری ورلڈ کے اندر لے کے جائیں تاکہ یورپ کے اندر جو جن لوگوں نے اس کو ڈونیٹ کیا ناروے کے لوگوں نے ڈونیٹ کیا ان تک یہ خبر پہنچے کہ ان کی ڈونیٹڈ جو جگہیں ان کے ساتھ جو ہے گورمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیا سلوک کر رہی ہے سو میں درخواست کرتی ہوں کہ اس نیوز کو جو ہے وہ دور دور تک لے کے جائے جائے اور ہمارے درخواست کو جو ہے وہ ملہوزے خاطر رکھا جائے اور ہماری پراپٹیز سکول والی پراپٹی کے میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے اندر جتنی بھی ہماری پراپٹیز ہیں جن کے اوپر قبضہ ہوا ہوئے جو قبضہ گروپس نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوئے ان تمام پراپٹیز کے لیے میں اپیل کرتی ہوں کہ یہ واپس کی جائیں شکریہ موسیقی